موسیقی ہمارے پنجاب نے ڈسٹیبیوٹ کی ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دیں گے مفصل رپورٹ دیں گے اور اس پہ ایک تجزیہ ہوگا کہ حکومتی کارکردگی پہ کہ کس طرح سے زیاں ہو رہا ہے اور کس طرح سے کھایا جا رہا ہے پیسہ اس طرح کی سکیمز کے اندر وہ کریں گے جنب حسن نصار ہمارے ساتھ ہی ہیں حسن نصار صاحب کس دارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے سینئے تجزیہ نگا رہے ہیں کولم نگا رہے ہیں اپنا شو کرتے ہیں اور ہمیں ج زہفہ رحمان قریشی دنیا ٹیلیویشن کے رپورٹر ہیں اور ان کی بڑی محنت ہے اس میں یہ سارے سکیم کے اندر لیکن میں آپ کو پہلے ایک بات دا ہوں یہ میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہے یہ پنجاب حکومت کا بنایا ہوا لیپ ٹاپ جو حفیظ سینٹر سے چیک دے کے ہم لوگوں نے خریدا اور ساڑھے انیس ہزار پہ کا یہ لیپ ٹاپ خریدا بظاہر دیکھنے میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن جب اس کے اندر سپیسیکیشنز چیک ہی گئیں تو یہ ڈیل برینڈ کا لیپ ٹاپ ہے اور ایکچولی یہ ڈیل کی اوریجنل کمپنی سے نہیں بنا تو بگین ویڈ یہ بنا ہے چائنا کے اندر اور جو اب میں آپ کو دو لیپ ٹاپ کا فرق دے رہا ہوں جو ڈیل سے آج کے وقت آرہا ہے مارکٹ میں سٹیٹ آف دی آرٹ لیپ ٹاپ ہے اور جو یہ حکومت پنجاب نے میاں شباز شریف صاحب کی سکیم نے یہ لیپ ٹاپ تقسیم کی ہیں دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کی ریم جو ہے وہ ٹو جی بی کی ہے اور جو ڈیل کی اوریجنل ریم ہے وہ ف ونڈوز پائرٹڈ ہے اوریجنل نہیں ہے یہ کاپی رائٹ وائلیشن ہے حکومت پنجاب بہت بڑے مسئلے کے اندر پھس سکتی ہے اگر یہ مایکروسافٹ کو رپورٹ ہو جائے یہ بات اور جو ڈیل کا ویسے ہے مارکٹ میں اویلبل جو اویلبل ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ اوریجنل ونڈوز سیون کے ساتھ ہے ان کی سکرین چودہ انچ کی اور جو ڈیل کمپیوٹر ہے ففٹین پوائنٹ سکس انچ کی سکرین ڈیول کور ہے یہ ٹو پوائنٹ زیرو کا اور وہ ک ہارڈ ڈرائیو دونوں کی ایک ہے اور پرائس میں فرق یہ ہے کہ سنتیس ہزار سات سو روپے کا حکومت پنجاب نے لیا جبکہ ڈیل کا جو سٹیڈ آف دی آرٹ لیٹس ٹکنالوجی کا لیپ ٹاپ مارکٹ میں ہے یہی اس کا اپ گریڈڈ جو چار سو گناہ بہتر اس سے ورزن ہے وہ سنتیس ہزار کا مارکٹ میں ریٹیل آوٹلٹس پہ مل رہا ہے اب یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ جو اس کی ٹکنالوجی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میں بالکل آپ کو محتاط اندازے سے اور صحیح بتا رہا ہوں کہ اس کو شک ہو جو آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہو وہ میرے صحیح لیپ ٹاپ دیکھ لے لے اور اس کے بعد اس کے اوپر بتا دے یہ پندرہ سال پرانی ٹکنالوجی ہے جو چائنہ سے اسیمبل کرائی گئی صرف پیکج کرائی گئی یہاں پہ اچھا اب اس میں تین جگہوں پہ گھپلے ہوئے ہیں تین جگہوں پہ اس میں کہ پہلے ہوئے اس کی پرکیورمنٹ پہ پرچیزنگ پہ کہ ایک چیز جب آپ ایک لاکھ دس ہزار لیپ ٹاپس لے رہے ہیں تو اس کے اوپر جو کمپنی کا ریٹ ہے وہ چوبیس ہزار دو سو روپے ہے اور آپ شو کر رہے ہیں اس کو سنتیس ہزار سات سو روپے کے اندر تو ایک بلین اور چھے کروڑ کا تو اس کی پرچیزنگ میں جو ہے وہ گھپلہ بلکل کھل کے سامنے آگیا اس میں کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اس کی ڈسٹیبیوشن میں گھپلے ہوئے اس کی ڈسٹیبیوشن میں اس کے نام پہ جو ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی کی گئی ٹیلیویشن چینلز کو اخبارات کو ہم لوگوں کو جو اشتہار وغیرہ دیئے گئے اس کے اندر اور جو تقسیم کرنے کی جو مختلف سیرمنیز ہوئی ہیں ان کے اندر کس طرح سے پیسے کھائے گئے میں آپ کو ایک 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 اگزامپل سے ابھی حوالہ دے دیتا ہوں ٹوٹل ایک لاکھ دس ہزار لیپ ٹاپ آئے اور مارکٹ ریٹ سے ایک ارب چھے کروڑ روپیا زائد ان کی قیمت ادا کی گئی اور حکومت پنجاب طالب علموں کو لیپ ٹاپ دینے پہ چار ارب روپے سالانہ کی اب خطیر رقم لگا رہی ہے سالانہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ہر سال یہی کریں گے اب اس سے ہو کیا سکتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تنقید آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے لیپ ٹاپ تو دے رہی ہیں لیکن اس سے سکولوں کی حالت مثلا ہر سال ستر فیصد بچے جو ہیں پرائمری لیول پر سکول جانا چھوڑ دیتے ہیں اور پچاس فیصد طالب علم جو ہیں میٹرک امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں اگر حکومت ایک لاکھ دس ہزار لیپ ٹاپ نہ خریبتی اور اپنے ووٹس پیدا کرنے کے لیے ان کو نہ بانٹتی تو تقریباً پانچ ملین سٹوڈنٹس کو اس کے اس رقم کے عوض فائدہ ہو سکتا تھا اور اگر ایک ملین روپے ہر سرکاری سکول پر اس صرف خرش کیا جاتا تو وہاں پینے کا پانی کم از کم پروائیڈ کیا جا سکتا تھا جو ابھی بچوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر رہا ہے اور خیر اس کے اوپر میں آتا ہوں اب میں آپ کو اس میں سے تھوڑی بڑی کوکلی چند چیزیں میں آپ کو دکھا دوں کہ تقسیم کا جو سلسلہ تھا تقسیم کا سلسلہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنایا حکومت پنجاب میں اور وہ یہ تھا کہ جو مستحق طالب علم ہیں طلبہ اور طالبات ہیں صرف ان کو دیا جائے گا سٹوڈنٹس کے لیے اساتذہ سے یعنی یونیورسٹی سے کالجز سے ان کے جو انسٹیوٹس ہیں ان سے ریکمینڈیشنز مانگی گئیں کئی جگہوں پہ سیکٹری ایڈیوکیشن ہائر سیکٹری ایڈیوکیشن سیکٹری ہائر ایڈیوکیشن اور اسسسنٹ کمیشنر وغیرہ جو ہیں ان سے بھی لی گئی مسئلن آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اسسسنٹ کمیشنر لہور نے کہا گیا کہ جی کچھ سٹوڈنٹس کو ویریفائی کے انہوں نے ایک ویریفیکیشن لیٹر لکھا حکومت پنجاب کو اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایٹ نائنٹی تھری طلبہ کو لیپ ٹاپ دینے ہیں اور یہ لیٹر جو ہے ان کا چوبیس تین دو ہزار بارہ کا ہے یہ حکومت پنجاب کو لکھا گیا اسسسنٹ کمیشنر کا اوریجنل لیٹر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس لسٹ کے ساتھ جو انہوں نے مارک کر کے گورنمنٹ کو دی اور انہوں نے فرق یہ ہے کہ یہ جو یلو بے ہائی لائٹ ہوئی یہ لسٹ آپ کے سامنے یہ تمام کالجز کے پرنسپلز نے ان کے متعلقہ پرنسپلز نے کہا کہ یہ سٹوڈنٹس بلکل ڈیزارو نہیں کرتے یہ فیلیر سٹوڈنٹس ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں یا ان کی عامدنیا جو ہیں وہ بے انتہا زیادہ ہیں لیکن یہ سارے کے سارے طلبہ یعنی ان میں آٹھ سو ترانوے کی بات کر رہا ہوں میں بھی یہ ایم ایس ایف یعنی ٹوٹل ان کے جو دو سو اٹھالیس جو ہیں وہ تو ڈیریکلی ایم ایس ایف کے مختلف تنظیم سے یعنی اس تنظیم سے جڑے میں ہے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن سے جو ان کی ایک زیالی تنظیم ہے زیالی تنظیم ہے جو سٹوڈنٹ آرگنیزیشن ہے پولٹیکل باڈی ہے ان کی اور یہ ڈیپٹی سیکٹری بجٹ کو لکھا گیا انچارج ایم ای ایس ونگ کو گورنڈا پنجاب کے جناب اور اسیسن کمیشنر تحصیل شالمار لہور نے لکھا اور لیکن ہوا کیا آگے کون ان سکیمز کو چلا رہا ہے اور ڈسیبویشن سیرمنیز کو کون چلا رہا ہے وہ سیکشن آفسر جو ہائر ایڈیوکیشن کے شاید محبوب ہیں شاید محبوب وہ ہیں جن کو اس سے پہلے سیکشل ہیراسمنٹ کیسز میں برطرف کر دیا گیا تھا ان کو ہٹا دیا گیا تھا ان کو نئے سیکٹری کے آتے ہی ان کو واپس لیا گیا اور اس نے تمام ان طلبہ کو شامل کیا لسٹوں میں جن کو کالجز نے کہا تھا کہ ان کو بالکل نہیں دینے یہ ڈیزرب نہیں کرتے اور جو اوریجنل لیٹرین کا میں وہ آپ کی سکرین پہ شو کر رہا ہوں یہ چھبیس تاریخ کو چھبیس مارچ دوہزار بارہ کو یہ خط لکھا گیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ اور انہوں نے جن کالجز کا نام دیا وہ تھا گرمنٹ ایمیو کالی لاہور گرمنٹ کالج سائنس وادت روڈ لاہور گرمنٹ کالج گلبرگ لاہور گرمنٹ کالج ٹاؤنشپ لاہور گرمنٹ اسلامیہ کالج سیولائن لاہور گرمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے لاہور اور بورڈ آف انٹیمیڈرٹن سیکنڈری ایڈکیشن لاہور یہاں پہ انہوں نے جو دیئے ان میں سے تین سو بائیس ایسے طلبات تھے جو کسی صورت یہ ڈیزرب ہی نہیں کرتے تھے اپنی ہی یونیورسٹیز اور کالجز کی لسٹوں کے مطابق اب اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ایک خالد بشیر ہیں خالد بشیر کو لکھا دیپٹی سیکٹری بجٹ کی ہیں انچارج ایم آئی ایس ونگ کے ان کو پرنسپل نشتر انسٹیوٹ اور ڈینٹسٹری نے خط لکھا ہے وہ خط بھی میرے پاس ہے اور وہ بھی آپ کی سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اور وہ ہے کہ ویریفیکیشن جو ہے یہ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے ان کو آپ دے رہے ہیں جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سیلف فائنائنس سکیم کے طور پر آئی دی ہے مثلا سیلف فائنائنس سکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دس سے پندرہ لاکھ روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تعلیم دلوانے کے لیے کہ اگر میں مباشر لکمان اور میرا بچہ جو ہے وہ سنٹ آنثنیز میں پڑھتا ہے یا ایجسن میں پڑھتا ہے یا کرسنٹ موڈل میں پڑھتا ہے تو وہ ایک اور وہاں پہ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ جی اس کو کسی قسم کس کالج کی بھی آپ ایڈمیشن دے دیں میں اس کو پیسے دے رہا ہوں بس آپ کے کالج کی جتنی بھی ڈیوز ہیں وہ میں دے رہا ہوں ہم دے سکتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو جو ہے انہوں نے دیئے اب آپ مجھے کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے میرے پاس لسٹ پڑی ہے اور میرے پاس لیٹرز ہیں کہ یہ ریجسٹرار ہے گرمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے جی سی یو کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے یونیورسٹی اور انہوں نے کہا کہ ریفرنس to an earlier letter bearing the same number dated 11-4-2012 I am again directed by the competent authority secretary higher education to request you for a second time to probe into the matter and send a comprehensive report in this regard and this must be treated as most urgent اور یہ ڈیپٹی secretary monitoring نے کیا تھا ہوا کیا انہوں نے جب یہ کیا تو آگے اس کے بعد پھر ساری لسٹیں نکلی اب یہ لسٹیں بڑی انٹریسٹنگ ہیں یہ جو میں آپ کو ٹیلیویشن پر دکھانے لگا یہ فیلڈ سٹوڈنٹس کی لسٹ ہیں وہ سٹوڈنٹس جو فیل ہوئے اپنے سبجیکٹس کے اندر جنہوں نے جن کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کی لسٹ جو ہے میں آپ کو آپ کے سکرین پر دکھانے لگا ہوں آپ اگر اس کو دیکھ لیں اور مثلا اس میں یہ مناحل الیاس کا اگر آپ دیکھیں میں نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے اس کے آگے ریمارکس پہ لکھا وہ فیل اس کی جو ٹرانسکرپشن ہے اس پہ فیل ہر چیز پہ لیکن لیپ ٹاپ ان کو سب سے پہلے دیا گیا اور یہ پوری میرے پاس یعنی تھدے ہیں یہ لسٹوں کے یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دیل بھی پوسٹڈ ڈن دنیا نیوز ویب سائٹ اور اس کے بعد یہ ایک اور لسٹ آئی میرے پاس یہ تھی لسٹ فور انیلیجبل سٹوڈنس فور ای لیکٹاپ سکیم یعنی یہ ویریفائی ہوئی اس کے باوجود ان درجنوں لوگوں کو لیکٹاپ دیئے گئے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ لیکچرز ٹیچرز ہیں جنہوں نے سیکٹری صاحب کو خوش کیا جنہوں نے اپنے پرنسپل کو خوش کیا اور جن کی تنخواہیں پچاس ہزار سے اوپر ہیں ان سارے ٹیچرز کو اور ان سارے لوگوں کو حکومت پنجاب کی اس مایہ ناسکیم کے تحت لیکٹاپس دیئے گئے now i have to show you this very important thing میرے پاس یہ سینکڑوں سینکڑوں سٹوڈنس کی لسٹیں ہیں آپ کی سکرین پر چلا رہا ہوں who are non eligible اور یہ non eligible میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیٹرز آپ کو میں نے دکھائے ہیں جو پرنسپلز نے لکھے ہیں انڈیپنڈنٹ پرنسپلز نے لکھے ہیں یونیورسٹیز کے وائس چانسٹرز وغیرہ نے لکھے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹس eligible نہیں ہیں لیپ ٹاپس کے لیے اور ان کو مختلف تقریبات میں بلا کے لیپ ٹاپس دیئے گئے ہیں میرے پاس نام ہے ان کا سین آئی سی نمبر ہے فادرز نیم ہے ای میل ہے سل نمبر ہے لینڈ لائن نمبر ہے پروگرام اور لسٹ آف کٹیگری آف ان کا لاسٹ اگزیم اور اس کے بعد انہوں نے کتنے مارکس اپٹین کیے اب وہ کونسے سیمسٹر میں ہیں یہ سارا میرے پاس اس لسٹ میں موجود ہے یہ بھی آپ دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور دور سو اڑتالیس نون الیجیبل سٹوڈنٹس کی لسٹ جو ہے وہ حزیفہ نے پروکیور کی ہے well done by the way i must tell you this is extremely investigative job and you deserve credit for that اور یہ آپ آگے دیکھیں گے ان کی ذرا پیٹ 11 تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے فیلڈ سٹوڈنٹس ہیں اور ان کی کیا مارکشیٹ ہے اور ان کو دیا گیا الامان الحفیظ اور یہ میرے پاس وہ لسٹ ہے لسٹ آف سٹوڈنٹس کہ ان یونیورسٹیوں کی ہے جہاں سترہ سو سٹوڈنٹس کو دیئے گئے جو سیل فائنانس سکیمز پہ آئے وے تھے جو آؤٹسینڈنگ سٹوڈنٹس بھی نہیں تھے اور جو ڈیزرونگ کیانڈیٹس بھی نہیں تھے اور یعنی وہ سترہ سو کو کس طرح سے دیا گیا صرف یہ ثابت کرنے پہ کہ وہ ایم ایس ایف جو ہے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن اس کے ساتھ وہ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا بھرپور قسم کا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ان میں جو شامل ہیں شیخ زائد میڈیکل کالج رحیم یار خان یونیورسٹی آف کالج گجرات سے افیلیٹڈ نواز شریف میڈیکل کالج قائد عظم میڈیکل کالج بھاولپور اور علامہ اقبال میڈیکل کالج لہور اور ان ساروں کے ساتھ کہا گیا کہ ہر سٹوڈنٹ کو ایک سرٹیفیکٹ آف میرٹ دیا جائے گا یہ سرٹیفیکٹ آف میرٹ جب میں نے لیپ ٹوپ خریدا ہے حفیز سینٹر سے وہ زہفہ نے ہمارے لئے جب خریدا جا کے تو اس کو بھی ملا وہاں پہ اور یہ ٹوٹل بلینک سرٹیفیکٹ ہے جس میں نہ کوئی سیریل نمبر نہ کوئی کچھ اور یہ سرٹیفیکٹ آف میرٹ ہے اور یہ لکھا ہے یہاں پہ آپ ریڈ میں دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ پسنٹ میرٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی اس کے اوپر سیل لگیوی ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں ایک لیٹر ہے تصنیم کامران صاحب کا اسسٹنٹ ٹریجورر ہے پنجاب یونیورسٹی لوہور کے اور ان کی طرف سے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ خط کیوں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بھی میرے پاس موجود ہے اس وقت کہ تئیس مارچ کو پنجاب یونیورسٹی میں چودہ ہزار چار سو پچاس لیپ ٹوپس تقسیم کرنے کی ایک تقریب منقد ہوئی اس تقریب پر ریپورٹس کے مطابق تیس ملین روپے خرچ کیے گئے اس تقریب کے لیے یونیورسٹی نے پندرہ ملین روپے کے ٹینٹ لگا لیے اور بیس ہزار طالب علموں کو جمع کیا گیا چھے شاریہ پانچ ملین روپے کی ٹی شیٹس اور ٹوپیوں کے لیے بینرز کے لیے پانچ ملین دو ملین روپے ساؤنڈ سسٹم کے لیے چار لاکھ روپے بیجز کے لیے اور آٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار پی دوسرے اخراجات کے لیے دیا گیا اور یعنی یہ لیٹر میں اب ٹوٹل مالیت وہاں پہ میاں نواز صریف صاحب جب یہ لیپٹوپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے پتہ نہیں کس قانونی حیثیت سے کر رہے تھے مجھے نہیں پتہ لیکن ٹوٹل مالیت ان کی دو کروڑ بنتی تھی جبکہ اس کو خرچ یعنی اس تقریب کے لیے تین کروڑ تیس لاکھ کرپیا خرچ کیا گیا اور یہ ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کے ویری کوکلی مجھے جوائن کیا ہے موٹو ویسی شاکر بسرا صاحب نے وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ اس کے اوپر ایڈورٹائزنگ میں کس طرح سے گپلے ہوئے جی بسرا صاحب بشر جہاں تک پیسے لینے اور دینے میں میاں برادران کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ روٹیرے برادران اگر میں جن لوگوں نے فوج کو نہیں چھوڑا میری آپ کی کوئی احسیت نہیں ہے یہ بڑے ٹیکنیکل چور ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملسوبے کا اینویل ڈیویلٹمنٹ پروفیر میں مارا ہوتا ہے بجٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے انہوں نے بداؤ اپروول یہ ساڑھے چار ارب آپ چھوڑا سا ہیچ میں دیکھ لیجئے انہوں نے ڈیل اور ایسر دو کمپنیز تھی جس انہوں نے بیڈ منی نام لے رہا ہوں غیات خان نام اس آدمی کا انہوں نے ایک ہی کمپنی میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ جاتا ویڈ مانگتے ہیں کہ ایک ڈیل کمپنی نے دو بیڈ دے دی اور ایسر نے ایک بیڈ دی جہاں تک ڈیل نے جو بیڈ دی اس کے مطابق وہ لیپپپ بنتا تھا سینتیز ہزار سات سو کا اور انہوں نے جی تھی وہ بنتا تھا سینتیز ہزار آٹھ سو اندرہ کا ہم مکہ کے حاجی ہیں یہ اٹھارہ کروڑ اٹھارہ کروڑ اٹھارہ سی لاکھ کا یہ تیکہ لگا چکے ہیں اور اس سے آگے تھوڑا سی آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ایسر کمپنی ہے ابھی وثین کمپنی نے ان کو آفر کیا تھا چھے دو دو ہزار بارہ کو کہ ہم آپ کو لیپپپ دیتے ہیں جو ایسر کمپنی کا تینتیزہ آٹھ سو پندرہ میں اس کی سکرین ہے پندرہ اشاریہ چھے انچ جبکہ آپ جو ڈیل کا لے رہے ہیں اس کی ہے چودہ اشاریہ ایک انچ آپ کو ایک اور بات بتا دیں ان لوگوں نے کیا یہ ہے کہ دیڑھ ارب روپیہ ایک ارب پسچیس کروڑ روپیہ میرے پاس داکومنٹس پڑے ہیں کہ آپ ایسے کیجئے کہ آپ ان کے ٹینڈر مگوا لیجئے جو انہوں نے صرف پبیسٹی میں دیا اور صرف یہی نہیں یہ جو کلمہ چودہ پہ بریج بنایا اس کو بھی ایج ساتھ کر لیجئے کہ من پسند ٹھیکے داروں کو جو کہ حمزہ شباز اصل میں مجھے یہ پتا چلا ہے شاکر بسٹی صاحب مجھے نہیں پتا یہ کتنی صحیح ہے خبر کہ جس شخص کو لیپ ٹاپ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ حمزہ شباز شریف کے پولٹری بزنس میں پارٹنر ہے کیا یہ صحیح ہے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں ان کا یہ کمپنی ان کا جو چیف ایجیکٹیو ہے اس کا غیاب خان اس کا نام ہے اس کو اب میں آن ایر آپ کو اس کا نام بھی بتا رہا ہوں اور اس نے ہی صاحب میاں حمزہ شباز جو کہ تینکیو ویرے مچ تینکیو ویرے مچ شاکر بسٹی صاحب اربوں روپے کے ایڈورٹائسنگ کی گئی تاکہ اخبارات جو ہیں وہ ان سکیم کے خلاف نہ لکھیں اور ٹیلیویشن والا جو ہیں وہ انکس کا ایک میں آپ کو ایک پروف کے طور پر اور ڈاکمنٹ دکھاؤں گا کمیشنر فیصل آباد کے لیے اور یہاں پہ یہ ویریفکائی کیا گیا کہ یہ ان لوگوں کو لیپ ٹاپس دیئے گئے ہیں سٹوڈنٹ کو فیصل آباد میں جو سیل فینانس کیم پہ تھے ان کے نام ان کی لسٹیں ان کے رول نمبر وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں حسن عصار صاحب ایم سوری آپ کو میں نے زندگی میں کبھی اتنا ویٹ نہیں کرایا میں پہلے مازد کھاؤں آپ سے آپ کو میں نے ویٹ کروایا انتظار کروایا بٹ آپ سے میں چاہوں گا یہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ حسن بھائی دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت پہلے بات ہوئی ہے کہ آپ کے جس بھی بندے نے یہ سارا کام کیا ہے وہ قابل مبارک بات ہے شاباش کے قابل ہے قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ایک طرح مو اٹھا کے بات کر دینا کہ فلانا کرپٹ ہے چور ہے ڈاکو ہے اور بات ہے اس طرح فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرنے پہ آپ بالکل قابل مبارک بات ہیں اور خاص طور پہ وہ بچہ جس کو آپ اب بھی افریشیٹ بھی کر رہے تھے بریک پہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اس پروگرام میں خراش کا ماتم کر رہے ہیں ایک خراش ہے جو وہ سستی روٹی سے لے کے تو بھینگے لیفٹاپ یا اس فراڈ تک یہ ایک خراش ہے اس ملک کو جتنے پھٹ لگے ہیں یہ ملک جس طرح بھوک سے بل بلا رہا ہے جو طبعی ہے اس ملک میں اس کی ایکانومی ایک بات انہوں نے رحمان ملک صاحب کو تو جھوٹوں کا آئی جی کہہ کے جان چھوڑا لی مجھے ایک بات بتائیں یہ کتاب ہے رحمان و دیکر جس پہ آپ کا کولم بھی آیا آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا کل جی جس پہ میرا کولم بھی ٹھیک ہے کیپٹلزم زیکلیز ہی یہ ہے کتاب اب مجھے بتائیں کہ رحمان ملک کی تو ان کے ساتھ دشمنی ہے یہ رائیولز ہیں اس کو کیا تکلیف ہے اس کے پیج سیونٹی سکس سے لے کے ایٹی سیون تک یہ تو بہت بڑی کتاب ہے یہ بہت بڑا تیسس ہے اس پہ پوری دنیا میں ایک انٹیلیکچول لیول پہ کوہرام مچاوا ہے ان کے نام ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ اس کا زیلی عنوان ہے ڈرٹی منی اینڈ ہاو ٹو رینیو دی فری مارکٹ سسٹم ٹھیک ہے یہ پڑھ لے کوئی اگر پھر بھی لوگوں کو غیرت نہ آئے شرم نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے سودے کر رہے ہیں یہ تو خراش ہے جس کا آپ ذکر کریں اس ملک کو اتنی مہارت سے لوٹا گیا ہے اور اب بھی لوٹا جا رہا ہے یہ ایک نارمل اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں میں نے میں پہلے بھی یہ بات ارس کر چکا ہوں کہ اسلام میں اسلام کے نام لیتے ہیں اسلام بیٹھتے ہیں یہ اسلام میں اقتدار اور کاروبار کو دل کو لڑی دا رکھا گیا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہمارے سننے والوں میں سے بیشتر لوگ الحمدللہ واقف ہوں گے کہ جب حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی تو وہ اپنا کپڑے کا کاروبار تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب کہ کہاں جا رہا ہے انہوں نے کہا کپڑا انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم کپڑے کا کاروبار کرو گے خلیفہ صاحب تو کسی اور سے کوئی کپڑا کیوں خرید دے گا تاجر دکاندار سنتکار یہ یہ دھندے دھندے کے لوگ ہیں ان کے خون میں دھندہ ہے اقتدار مل جائے موڈن منی ہے کیا یہ تو ہمارے عام آدمی کو پتہ نہیں موڈن منی ایکسیس ٹو کلیسیفائیڈ انفرمیشن مجھے آپ ایک کلیسیفائیڈ جس پہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے جس انفرمیشن تک وہ آپ مجھے دے دیں میں خرپتی ہو جائے وہی انسائی ٹریڈنگ ہوتی ہے پھر ایک مثال ہے بڑی سادہ نہیں کچھ بھی جی آپ نے ائیپورٹ آپ کو پتہ ہے کہاں بننا ہے کسی اپنے چمچے کو کہو جا گے وہاں دو چار ارب کی کو بندہ ایسے پرنٹ مین کھڑا کر کے دو ارب چار ارب کی زمین خرید لو وہ دس گناہ ہو جائے گی سو گناہ ہو جائے گی یہاں سے موٹر بے جانی ہے یہ کر لو یہ کلیسیفائیڈ انفرمیشن آپ کے پاس ہو تو پیسہ تو ایسے کتیا بچے نہیں دیتی جیسے پیسہ ملٹیپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ جب دھندے کے لوگ کاروباری لوگ آتے ہیں اس کام میں یہی کچھ ہوتا ہے پھر ایک اور زندہ مثال ہے اس کو کچھ چیلنج بھی کر سکتا پانچ یا چھے بھائی کاروبار ہم مل کے شروع کرتے ہیں ایک ہی کالیبر کے لوگ ہیں مل جل کے وہ کاروبار ایک اچھا ریزنبل کاروبار بن جاتا ہے اس کے بعد ہم پانچوں بھائی علیدہ ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک کا دعو لگ جاتا ہے پولیٹکس میں باقی بھی گروہ کرتے ہیں لیکن ان کی گروہ ان کے کاروبار کی بڑھت اس کا بڑھنا ان کی ترقی انڈسٹینڈبل ہے لوجیکل ہے ان میں سے جو سیاست میں چلا جاتا ہے وہ اپنے باقی خاندان والوں سے ہزاروں گناہ آگے چلا جاتا ہے کیا اس کے پاس جادو ہے اس کے پاس بنیادی طور پر اقتدار ہے اقتدار ہے میں حسن بھائی میرے ساتھ ہی ہے اور حسن 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 صاحب میرے ساتھ ہیں حضیفہ ریمان قریشی میرے ساتھ ہیں ویلکم بیک ٹوزم آفر بریک ٹک او بریک پنجاب حکومت نے پچھتے چار سال میں پانچ میگا سکیمز کی ہیں اور پبلک ویل فیر کی اور عربہ روپے کی ہیں وہ مثلا سب سے پہلے تھی سستی روٹی اس کے بعد تھی دانش سکول اس کے بعد آرشیانہ ہاؤسنگ سکیم اس کے بعد ییلو کیب اور اب لیکٹاپ اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ ان میں سے کسی سکیم کا بھی عربوں عربوں خربوں روپے کی سکیموں کا ایکسٹرنل آڈیٹڈ آج تک نہیں ہوا وہ ایکسٹرنل آڈیٹ دیا ہی نہیں گیا انٹرنل خانہ پوری ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اس میں کیا فراد ہوئے وہ تو بھی آپ کو عظیفہ بتائیں گے کہ کس طرح پرائمری ایڈیوکیشن کا بجٹ جہاں پہ شفٹ کر گیا گیا لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا لانچ کرنے کا اور فالو اپ کا کیا طریقہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل سکیم دانش سکولز لانچ کی گئی دانش سکولز اب کس حالت میں ہیں آپ دیکھیں ذرا یہ ایک دانش سکول کی بلڈنگ ہے انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے اگر آپ دور سے دیکھیں تو بہت اچھی ہے ویری نائس یہ اس کا ایکسٹیریئر ہے اور اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں آپ کو اندر لے جا کے دکھاتا ہوں دواریں سیل گئی ہیں ان میں سارے پلاسٹر اکھڑ گئی ہیں ناکس قسم کا مٹیریل استعمال کیا گیا ناکس قسم کی کنسٹرکشن کی گئی طلبہ اور طالبہ تب وہاں پہ نہیں ہیں کئی دانش سکول کی بلڈنگ جو ہیں وہ پرائیوٹ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں ڈی سی اوز وغیرہ جو ہیں ان کو اپنے اپنے گوداموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت ان سکولوں کی یہ اربو روپے کی مالیت سے پنجاب کے اوپر احسان کر کے یہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ ایچ اسن کے مقابلے کے یہ سکولز ہیں اگر آپ کا بچہ ہے اور وہ آپ اس کو ایچ اسن بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا اس سکول میں بھیجیں گے میرا نہیں خیال کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان کا کوئی بچہ بھی اس سکول میں نہیں ہے یہ اس کی بہرحال دانش سکولوں کی حالت ہے اور یہ آپ کو میں نے بڑی جلدی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بٹا ہیونگ سید دیٹ اوزیفہ اس میں اور کیا کیا فرارڈے لیپ ٹاپ میں اچھا مباشر صاحب جس طریقے سے آپ نے بتایا پرائمری سکولز کے بارے میں پرائمری سکولز کا دو عرب کا صرف بجٹ ہوا کرتا تھا جو لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر لیپس کو اپگریڈ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن یہ پنجاب کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک محکمے کا بجٹ اٹھا کر دوسرے محکمے کو دے دیا گیا ہے اب ہر آنے والے سال میں لیپ ٹاپ بجٹ کا حصہ ہوا کرے گا اور دو عرب جو پرائمری سکولز کے بچے انیورسٹی میں تین کروڑ کی لاغت سے تقریب ہوئی لیکن آپ میں بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے اگلے ہی دن سٹے دے دیا تھا اور پنجاب انیورسٹی کے انہیں تقریباً اکسٹھ لاکھ روپے کی شرٹس اور کیپس بنوائی گئی تھی جس کے لئے صرف اور صرف پنجاب حکمت کی تشیر کی گئی تھی لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جو مطلبہ کمپنی تھی اسے اکسٹھ لاکھ پے تو کیا گیا لیکن وہ شرٹس اب بھی پنجاب انیورسٹی کے آئی بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور وہ طلبہ و طالبہ پر نہ ہی ڈسٹریبیوٹ کی گئیں اور پنجاب انیورسٹی میں نے کلیم کیا کہ یہ شرٹس ہم نے بنوائی ہی نہیں ہیں اور پنجاب حکومت نے کہا تھا یعنی یہ سارا جھوٹ بولا اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ جتنا بھی تقریب پر خرچہ آئے گا وہ ویدن ون ویک ہم پنجاب انیورسٹی کو ادا کر دیں گے لیکن اب تک تقریباً ڈیڑھ ماہ گزر چکا ہے پنجاب حکومت نے کوئی بھی ادا نہیں کیا اچھا یہ مریم نواز ہوگی رہا کیوں لیپٹوپس دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اچھا آپ صرف مریم نواز کی بات کر رہے ہیں ابھی بیس اپریل کو میاں محمد نواز شریف نے دوسرے صبحوں کے بچوں میں اسلام آباد جا کے بتیس سو لیپٹوپ تقسیم کیے جس کی ایڈورٹائزنگ وہاں پر جو بتیس سو بچوں کو ٹھہرایا گیا اس کے پر کرونا رکھوں کو خرچ کیا گیا وہاں تین دن کے لئے ٹھہرایا گیا اسلام آباد کے مہنگترین ہوتلوں میں اور پنجاب کے پچیس بیورو کریٹس کی خدمات حاصل کی گئیں جو ان کو وہاں پر پروٹیکٹ کریں گے اور دوسرے میں بس چھوٹی سے بات آپ کو بتاتا چلوں جس طریقے سے وزریالہ پنجاب نے خود ایک نوٹفکیشن کیا تھے کہ ایس او پی سٹینڈر اوپریشنل پروسیڈر جس کے تین اہم پوائنٹس تھے جو ایک یہ تھا کہ اکتیس دسمبر دوزار گیارہ تک جو پچھے فیل ہیں انہیں لیپ ٹاپ نہیں دیا جائے گا لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا تقریبا آٹھ سے نو کروڑ کا گھپلا ہوا انہیں لیپ ٹاپ دیا گیا حزیفہ میں آپ کو بتاؤں اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ حزیفہ رحمان قریشی جو دنیا ٹیلویجن کے مایاناز رپورٹر ہیں میں بھی مبارک بات دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کی ینگسٹرز کی ضرورت اور آپ جیسے لوگ جو پوری جورت سے بات کر سکیں دیکھیں بات سنیں یہ ساری باتیں بہت قابل فہم ہیں میں تو بڑی دیر سے چیخ رہا ہوں یہ بہت ہی کیلس لوگ ہیں یہ عوام کو تو اللہ معاف کرے کتے بلے بھی نہیں سمجھتے میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا ابھی چلنے دیں معاملہ یہ اس کتاب میں آج صبح سے لے کے اب تک میرے پی اے کو ہوش نہیں آیا میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ چاہ رہے اس کتاب کے ایک طبعہ ساتھ میں بھی نکل کر دوں یہ جو ہمارے نیوکلئر سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر اس کا حوالہ دیئے اپنے اس میں میں دیکھیں بات کو سمجھ نہ ہو تو صرف ایک بات چھوٹ منافقت ڈبل سٹینڈڈز یہ اور تضاد اگر دیکھنا ہو تو سادہ سی بات ہے کہہ لوانے کا شوق ہے خادم لفظ پہ غور فرمائیں خادم نے سڑکیں روکی خادم کا کافلہ گزر رہا ہے وہ کیا پرابلم ہے تمہیں بھئی کون ہو اگر یہ منصب نہ ہو لوگوں نے یہ خیرات نہ دی ہو ووٹوں والی تم کون ہو کیا خطرہ ہے تمہیں اور کتنا کا خطرہ ہے یہ کسی بھیک کسی کو بھیجیں کوریج کر کے وہ آپ کو دے دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا کتنا طویل خادم صاحب جا رہے ہیں اور پوری کام رکھی ہوئی ہے گھار ان کے دیکھ لیں ابھی چند دن پہلے میں نے بھی بیپر پہ بات کیا مجھے چینل کا نام بھول گیا ہے کوئی بچی کر رہی تھی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کرنا کیسے اس کو بیچاری کو کبر ہی نہیں کرنا آیا انہوں نے پوری پوری سڑکیں روکی ہوئی ہیں ایک کڑوں کے حساب سے تجاوزات ان کے مولٹان میں گھروں پہ چلے جائے یہی حال ماشاءاللہ مخدوم صاحب کا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا مجھے انہوں نے بلایا تھا ایک آدھوہ میں تو نہیں گیا ادھر انہوں نے بھی پورا اپنا گلیاں روگیں مولٹان میں جہاں رہتے ہیں یہ یہ عذاب ہیں اپنے علاقے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے جن رحمت ہونا چاہیے وہ زحمت ہیں یہ کانٹی ڈکشن آپ دیکھ لیں کہلانے کا کیا شوق ہے آؤٹ آف دو بے جا کے خامخواہ کیوں کہلانے کا شوق ہے پڑھ رہے ہیں کیا کس کو پڑھ رہے ہیں حبیب جالب کو ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ مائک توڑنے سے ذلفقار علی بھٹو نہیں بنا جا سکتا لیکن میں نے حسن بھائی آپ کو ایک چیز دکھانی ہے اس کے لیے تھانسی چنم حسن بھائی آپ کو ایک چیز دکھانی ہے یہاں پر ناظرین کو ایک چیز دکھانی ہے کہ جن سکولوں کا بجٹ لیک ٹاپس میں ٹرانسفر کیا گیا پرائیمری ایڈکیشن کا جو زیفر ایمان کہہ رہے ہیں کہ ان کا بجٹ وہاں پہ شفٹ کیا گیا ان پرائیمری سکولوں کا حال ذرا دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں بغیر چھت کے بغیر دیواروں کے کئی جگہ سے چھت جو ہیں اس پہ سراخ ہیں یہ بچیاں قوم کا مستقبل جو ہیں یہ بغیر پنکھے کے بغیر بطی کے اور ان کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا اللہ پناہ دے ان کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا اور یہ دیکھیں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے اور یہ جنگلے اس کی دوسری سائٹ پہ جانور بندے میں ہیں اور یہ آپ کو بتاؤں پولٹری فارم ہے ایکچلی پرانا پولٹری فارم ہے جس کے اندر یہ بچے پرائیمری سکول پنجاب کا سرکاری پرائیمری سکول ہے جس میں پڑھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پرائیمری سکول نہیں ہے اور ان کے بھی یعنی اب ان کو پولٹری فارم بھی میسر نہیں ہوگا یہ مرگیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا بھی میسر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے فنڈ اٹھا کے ان منپسند لوگوں کو دے دیا گیا ہے جو ایم ایس ایف کے لیے آکے جنہوں نے بدماشی کرنی ہے سکولوں اور کالجوں میں مور آفٹر بریک بلکو بلکو ویلکم بیک اور مجھے پاتا چلا ہے بریک میں ہمارے رپورٹر جو ہیں سینئر رپورٹر رشفاک انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ علاقوں میں کیبل ٹیلویجن والوں نے جہاں پہ ان کا زور چل رہا تھا انہوں نے دنیا چینل کی نشریات جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے پنجاب میں کچھ جگہوں پہ آسان نصار صاحب بریسواری مجھے آپ کو کاٹنا پڑا تھا بریک سے پہلے جی میں صرف ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں آسف وزرداری صاحب سے بی بی تو اب زندہ نہیں رہی ان کا بھی نام ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا ان کی خود اپنی بہت رسوائی جگہ سائی تظلیل اور ذلت ہوئی ہے اس کتاب کے مصنف ریمنڈ ڈبلو بیکر پہ کیس کریں اگر یہ سچے ہیں اگر ان میں تھوڑا سا بھی دم ہے تو یہ محضب ملکوں کے رہائشی ہیں یہ للو پنجو کام نہیں ہے کیس کریں ایک دو بار وزیراعظم رہ چکا ہے اب بھی اس کے قبضے میں سکسی ٹو پسنٹ اف پاکستان ہے تھرو اس ینگر برادر دوسرا سٹنگ پریزیڈنٹ ہے یعنی معمولی شخصیات تو نہیں ہیں ماشاءاللہ عالم اسلام کی کتنی پروکار شخصیات ہیں یہ کیس کریں کہ تم نے ہمیں بھی زلیل کیا ہمارے ملک کو بھی زلیل کیا ہمارے مذہب کو بھی زلیل کیا تم نے اس کو بھی بدنام کیا ہم اتنے بہت سز لوگ ہیں یہ عربوں ڈالر وہاں سے کما سکتے ہیں کیس کا خرچہ میں اور آپ آپ بھی کمٹ کریں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں جتنے پیسے لگیں گے میں دے رہا ہوں نہیں جی میں ٹھیک ہے میں بھی اپنا آپ بیچ کے پورا کروں گا میں بھی کروں گا لوگوں سے مانگیں گے جو میری نکسری گاڑی ہے میں بیٹھوں گا اس کیس پہ میں پی کرنے کو پیار ہوں یہ ملک زلیل ہوا ہے پاکستان کی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے میاں نواز صریف نے میاں نواز صریف نے تو اپنے گوشواروں میں کہا ہے کہ انہوں نے ادھار لیا وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں بھی اپنی گاڑی تک بیچنے کو تیار ہوں اس کیس کی رقم پوری کرنے کے لیے میں بلکل میں رضا کرانا طور پر افر کر رہا ہوں باقی اکٹھا کر کے دیں گے جی ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل پہ لوگوں سے چندے لے کے یہ وہ کام کی ہیں اپنی بھی ظلت کا باعث اس ملک کی بھی ظلت رسوائی کا باعث بلکل اس ملہے کو سو کرو ازہفہ کے لیے وہ فہیمان نہیں ہے عدالتوں سے انصاف مل جائے گا میرٹ پہ یہاں تو جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے عمران خان بھی جھوٹ کہہ رہا ہے رحمان ملک بھی جھوٹ کہہ رہا ہے میں بھی جھوٹ کہہ رہا ہوں میں بھی جھوٹ ہوں چونکہ ہمارے تو آپ کے ساتھ تو بھائی وہ جو باہر بیٹھا ہے جس کا لینا دنے کوئی نہیں آپ کے ساتھ سو کرو اس کو حسن بھائی مجھے ابھی فلوریڈا سے میسیج آیا ہے عثمان صاحب کا انفو ٹیک کمپنی کے مالک ہے وہاں پہ انہوں نے آپ کے لیے ایک سپیشل کیش ایوارڈ اناؤنس کیا ہے کہ وہ آپ کو میں آپ کا نمبر ان کو فورڈ کر دوں گا وہ آپ کو دینا چاہیں گے اینی وانٹسیو ٹو گو مور انٹو انویسٹیگیٹیو ٹھنگز یہ بہت خوبصورت بات ہے لوگ اس کا مطلب ہے خوش ہو رہے ہیں سچ پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو اس کا بہت خوبصورت بات ہے اللہ حافظ